تو پھر یہ جو شکایتیں لگاتے پھرتے ہو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے کچھ بھی اللہ نے اگر سب کچھ دیا ہے نا تو پھر ایک اور انہیں مسئلہ ہو جاتا ہے لوگوں کو ایک پریشانی اور لائق ہو جاتی ہے پھر یہ موسموں کے بارے بات کرتے ہیں سب کچھ دے رکھا ہے ناشکری کا کوئی چیز ہی نہیں ہے ناشکری کا جانتا ہے تو ہم موسم کی بات کریں گے گرمی بڑی ہو رہی ہے اور بتائیں سردی بڑی ہو رہی ہے اور بتائیں غوث العظم فرماتے ہیں اس طرح سے کرنے سے تم اللہ کی بارگاہ میں تمہارا نام نہ شکروں میں لکھ جلتا ہے بلکہ یہ اللہ کے کاموں پر اعتراض ہے آپ کے کہنے سے نہ تو گرمی کم ہوگی نہ سردی نہ بارش رکے گی ایک مرتبہ مدینہ میں ہوا بہت تیج چل رہی تھی ایک صحابی نے کہا ہوا بہت تیج چل رہی ہے حضور نے فرمائے خاموش یہ چلتی خود نہیں ہے ہوا کو برغب چلاتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیخ صادی سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے تو رونے لگے اور حضور کوئی غستاخی ہو گئی میں نے تو حال پوچھا ہے یہ باقیابی محبت میں بارہا گزرا کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ پھر آئی اور حضور کیوں لوتے ہیں کہتے لگے تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا حال ہے اور میرا حال یہ ہے کہ میرے دان جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے مگر میری زبان آج تک ناشکری سے پاس نہیں ہے کہنے میں گزر کے جا رہا تھا تو میرے پاؤں میں نہیں جب کہتے جوتے ٹوٹ گئے تو پھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ریت بھی گرم تھی اور میرے پاؤں پڑے پھر چھالے بھی پڑ گئے پھوٹ بھی گئے پھر اس میں زخم بھی بن گئے اور میں جب چلنے سے میں معذور ہونے لگا تو میں کہا مالک کتنا تو دے دے کہ جوتے خرید دوں کہتے ہیں یہ میں نے کہا ہے اور میں مڑاؤں ایک موڑ پر تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے تو میں سجدے میں گر گیا میں کہا مالک مجھے معاف کردے ذرا ناشکری ہوئی تیری میرے پاس پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہیں میں ابھی ایک کینسر کے مریض سے ملکے آیا ہوں کوئی پندرہ دن پہلے جمع امید کشمیر میں اس کا نان سلیم تھا مجھ سے کسی نے کہا اس کو کینسر ہے میں اس کو پہلے سے جانتا تھا میں نے اسے اکیلے کمنے میں بنایا انتیس سال عمر ہے اس کی یا تیس سال میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا آل ہے کیسے ہیں آپ کہہ لے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے سنے آپ کو کوئی بیماری ہو گئی کہہ لے کہ کوئی بھی مری نہیں ہو یہ سید صاحب مجھے کینسر ہوا ہے اور میرے لیور میں نبی پرسنٹ پھیل چکا ہے مگر پھر بھی اللہ کا شکر ہے میں کہا یار اتنا ہوں بندہ میں نے ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں اتنا پوزیٹیو انسان کینسر نبی پرسنٹ ہو چکا ہے لاسٹ اسٹیج ہے کیمو چڑھایا جا رہا ہے اور بندہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کا میں نے پوچھا بھائی اللہ کا شکر کس بات کا کہہ لگے سید صاحب سوچے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اچانک موت آ جاتی ہے مگر میرے جو میرے رب نے ڈاکٹر کہتا ہے دو مہینے تک تم زندہ رہوگے تو مجھے میرے رب نے دو مہینے کی مولت دیئے میں اسے منا لوں گا اسے راضی کر لوں گا اس کے سامنے رو لوں گا کم سے کم مجھے اچانک تو موت نہیں آئی نہیں اس کا کرم ہے وہ میرا مالک ہے میری جان کا پوری کائنات کی جان کا مالک ہے وہ پوری دنیا کو مار دے تو کون ہے اس کے سامنے بولنے والا مگر اگر وہ مجھے موت بھی دے رہے تو دو مہینے کی مولت بھی دی ہے اور وہ کریم اتنا ہے کہ جب میں رات کو روتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھے مات کر دے میں کہا سلیم بھائی ڈاڑی کو لکھا لی کہ لیں کہ ڈاڑی اس وجہ سے لکھائیے سے یہ صاحب کہ سنائے کہ حضور قبر میں آتی سبحان اللہ پھر موٹے موٹے ہانسوں سے رویا پھر لگا اور تو کوئی نیکی نیکی ہے سوچتا ہوں ڈاڑی رکھا کے جاؤں حضور کی باہر گیا میں ارس کر دوں گا حضور موت کا سنا تھا تو آپ کے سامنے آنے کی میں نے تیاری کرنی تھی یہ سنت اللہ آیا سبحان اللہ پھر میں نے پوچھا سلیم بھائی پھر کہتے ہیں بس اب زیادہ نہ پوچھو اسے یہ سا دن کر جاتا ہے رات نہیں کرتی مجھے سوئے بھے پندرہ دن ہو گئے کہتے ہیں لوگ مسکراتے ہیں میں نہیں مسکراتے ہیں لوگوں کو بھوک لگتی ہیں میں کہلے میں اپنی بی بی اور اپنی ماں کے سامنے نہیں روتا انہیں تکلیف ہوگی اور وہ بھی موتاجے کر کے سکتی ہیں دونوں پھر کہلے گے رب کے سامنے روتا ہوں مگر پھر جب اپنی چھ مہینے کی بیٹی کو دیکھتا ہوں تو کہتے ہیں پھر زندگی مشکل ہو جاتی ہے ایک بچہ میرا تین سال کا ہے اور ایک چھ مہینے کی میری چھوٹی بچی ہے آپ سب حضور کی مہفی میں بیٹھے ہیں یقین رکھیں اللہ سن رہا ہے میری تقریر بھی میری بات بھی سن رہا ہے وہ اور آپ کا سننا بھی سن رہا ہے اگر اللہ چاہے تو اسے وہ شفاہ دے سکتا ہے کہیے اللہ اس کو شفاہ دے سکتا ہے اور میں پرسوں ایک بچے سے ملا وہ تین سال سے چار سال سے شادی کے چھ مہینے کے بعد ایسی کا گام کرتا تو اوپر سے گر گیا چار سال سے وہ قومہ میں یہ بات میں کیوں بتا ہوں غوث العظم فرماتے ہیں دنیا صرف تمہاری دنیا نہیں ہے اسپتالوں میں بھی ایک دنیا ہے جاؤ قبرستان میں بھی ایک دنیا ہے زیادہ دل نہ لگا ہو دنیا سے چار سال سے ایک ستائیس سال کرنا لگا زندہ لاش بنا پڑھائے نہ بولتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ کھاتا ہے قومہ میں اور چھوٹا سا گھر ہے اس کا باپ سبزی بیچتا ہے کہہ رہا تھا میرا بیٹا ایسی کا کام کرنے لگا تھا تو تھوڑا گھر وہ بن گیا تھا کہتے کچھ دن ہی ہوئے ہیں نہ جانے کیا ہو گیا میرا بیٹا چار سال سے اب اٹھتا دی ماراتو روتی ہے بی بی چھوڑ کے چلی گئی اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو کم سے کم آپ کو کہنا نہیں چاہیے اے اللہ تیرہ شکر ہے جو بغیر دمینیوں کی جی رہا ہوں تیرہ شکر ہے آج کے بعد نوجوانوں کبھی نہ شکری کیا کہو گے ہر حال میں اللہ کا ترزور سبولو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ یہ پہلا درست تھا میرا آپ کو زبان نہیں کھلنی اللہ کا خلاف جب بھی کہنا یہ کہنا ہر حال میں اللہ کا ماشاءاللہ بھی ہمارے شبیر برکاتی صاحب میں نے انہیں مدینے میں دیکھا ہے یہاں تو میں نے کم ہی دیکھا ہے مگر مدینے میں بہت دیکھا ہے ان کی مقبولیت ان کی آواز اور ان کا انداز نہیں میرے حساب سے موسیقی